آربوریا کی سرسبز ریاست میں آریا نامی ایک شہزادی رہتی تھی جو موروں سے اپنی محبت کے لیے مشہور تھی۔ ایک دن محل کے باغر میں چمکتے پنکھوں والا ایک صوفیانہ مور نمودار ہوا۔ آریا اس کے پاس پہنچی اور اسے حیرت میں مبتلا کرتا ہوا۔ مور بولا میں 11 ہوں ایک شہزادہ ہوں مجھے ایک جادوگر نے اس شکل میں بدل دیا۔ مدد کرنے کے لیے پرازم آریا اس جادو کو توڑنے کی جستجو پر راضی ہو گئے۔ اور اسے تین جادوی پنکھوں کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کا سفر جادو کے جنگل میں شروع ہوا جہاں اس کی تلاش ایک غار میں چھپے ہوئے پہلے پنکھ تک پہنچی۔ اور اس کا سامنا ایک برفانی فینک سے ہوا جس نے اسے دوسرا پنکھ توفے میں دیا تھا۔ دو پنکھوں کے ساتھ آریا سورج کی روشنی کے سہرا کی طرف روانہ ہوئی تھی جہاں ایک ریت کے سامنے آخری پنکھ کو محفوظ کیا تھا۔ اس نے تینوں پنکھوں کو 11 پر رکھا اور ایک شاندار روشنی نے مور کو گھیر لیا۔ ایک خوبصورت شہزادے کو ظاہر کرتے ہوئے شہزادے نے آریا کا شکریہ ادا کیا اور ان دونوں نے شادی کی، بادشاہی نے ان کے اتحاد کا جشن منایا اور آریا جسے اب مور کی شہزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہزادی نے حکمت اور فضل کے ساتھ حکومت کی۔ موسیقی